دوائیوں کا ملنا بھی چانسز جو ہیں پہلی ویو سے کم ہو گئے ہیں سو کچھ وارننگ سمٹمز میں بتانا چاہوں گی یہ بیماری جیسے ڈاکٹر سیٹ نے کہا اور ترہن سر نے کہا اس کے دو فیزز ہیں پہلا فیز وائرل کا دوسرا فیز انفلمیشن کا تو کبھی بھی پہلا بخار آکے دو تین دن کا جو اچھا فیز آتا ہے یہ نہ سوچیں کہ اب آپ کام پر لوٹ سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں جب تک چودہ سے پندرہ دن بلکل اچھے سے نہیں بیٹھ جاتے تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیماری کا اثر پوری طرح سے چلا گیا ہے پہلے سپتہ کے کمپیریزن میں جو دوسرا سپتہ ہے وہ زیادہ کیرفل ہونے کا سوال ہے اور کچھ وارننگ سمٹمز اگر آپ کو بخار چھے یا سات دن سے زیادہ چل رہا ہے چاہیے ہلکہ ہی کیوں نہ ہو تو آپ کو ضرور مل لینا چاہیے کچھ ٹیسٹ بھی کروا لینے چاہیے اگر رات کو بہت زیادہ سویٹنگ آ رہی ہے بخار کے آنے کے ساتھ یا آپ کو جو روٹین ایکٹیوٹیز جیسے باتھروم جاتے تھے نہ آتے تھے کپڑے بدلتے تھے اس میں دھیرے دھیرے آپ کو پریشانی آ رہی ہے آپ اتنا فریلی نہیں کر پا رہے ہیں یا چھے منٹ چلنے کے بعد آپ کا اوکسیجن لیول جو بیس لائن تھا پہلے جیسے بیس لائن 97 to 98 تھا اب وہ دو پوائنٹ گھٹ کے 94 to 95 کے آس پاس رہ رہا ہے تو جو لوگ پہلے سے سوست ہیں ان کی جو لنگس ہیں وہ کافی حد تک ڈیمیج کو سیند کر لیتے ہیں بنا بتائے پٹ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اچانک سے تھکان کا ہو جانا بخار کا بنے رہنا بہت زیادہ سویٹنگ کا ہونا کھانا بالکل مت کھانا پشاب ڈارک ہو جانا اور آپ کا اوکسیجن لیول اپنے بیس لائن سے دو یا تین پوائنٹ اگر گر گیا ہے تو یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر پیشنٹ کو سوچ لینا چاہیے کہ اب بات کرنی ضروری ہے سانس کی گتی جیسے جو پریوار کے لوگ ساتھ رہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ سانس کی گتی تو کہیں تیج نہیں ہو رہی ہے یا مریض نے سنٹینسز کی بجائے چھوٹے چھوٹے شبدوں میں بات کرنی شروع کر دی ہے ہاں، نا، ٹھیک ہے یا بات کرتے کرتے سمیہ جیسے آپ کے فیملی ممبرز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بات کرتے سمیہ بھی بات آپ کی کٹ رہی ہے آپ ہاف رہے ہیں اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو کچھ بیسک ٹیسٹ کروا لینے چاہیے اس سمیہ پہ بہت ایکسٹینسیو ایویویشن شاہد ہر ویکتی نہیں کروا سکتا ہے لیکن میں کہوں گے سب سے اگر سینسٹی پیرامیٹر ہے تو سی آر پی کا ٹیسٹ کروا لینا ضروری ہے اور جس کی بھی آکسیجن روک ہو رہی ہے یا فیور پرسسٹنٹ ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اگر سویدھا ہو تو ایچ آر سیٹی کا چیزم ہی کروا لینا چاہیے اب ہم بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ سٹیرویڈ کا رول ہے تو سیکنڈ ویک میں اپنے فیملی فیزیشن اپنے پرائیمری کیر فیزیشن اپنے مطر ڈاکٹر سے مل کر یا کوئی بھی ہیلتھ کیر پرسنیل ہے کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں پر نہیں مل پاتے ہیں یا گاؤں میں ہیں تو کسی بھی میڈیکل پریکنیشنر سے بات کر کے سٹیرویڈ شروع کیا جا سکتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گے دکٹر سیٹ سٹیرویڈ پر آتے ہوئے جہاں تک مجھے جانکاری ہے اس پر ڈاکٹرز کی دو رائے ہیں کہ آپ سمٹرمز کو بہت کلوزلی مانٹر کرتے رہیے اور سٹیرویڈ کچھ ایسے کو موربیٹیز ہیں جس میں بہت کانٹرائنڈکیٹڈ ہے تو کیسے اسے استعمال کیا جائے جیسے بلاڈ پریشر کئی لوگوں کی اگر ہسٹری بلاڈ پریشر کی ہو تو سٹیرویڈز ان کے لئے بہت ہامفل ہو سکتا ہے ڈائیبیٹیز کئی لوگوں میں تو چکی آٹو ایمیون ڈس آرڈر دونوں ہے تو وہ بھی ٹریگر ہو جا رہا ہے یا پھر کوئی بھی پریشانی اگر ایسے کیا سٹیرویڈز کو لینا چاہیے کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے بیولائز پھر بھی کر لے اورل سٹیرویڈز لینا بہت پرکاوشیس ہونا اس پر ضروری ہے آپ کی اس پر کیا رائے ہیں سٹیرویڈز کے یوز پر میں بہت انجانہ جی بہت کلیر ڈیریکشنز دوں گا سو در پبلک اس کو سمجھ لے آپ نے بہت ایمپورٹنڈ اور اہم سوال پوچھا ہے اور میں ایک تھوڑی بہت بات ایک یہ بھی ایمپسائز کرنا چاہوں گا کہ جو دو ایمپورٹنڈ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ پیشنٹ سمجھ سکتا ہے کہ اب کوئی بات ٹھیک نہیں چل رہی ہے کہ اگر فیور پرسس کر رہا ہے پانچ دن کے بھی اور تو سوچئے کہ باڈی میں انفلمیشن انفلمیٹری ریاکشن ہے یہ وائرس کا نہیں ہے اور سیکنڈری جو میڈم نے بتایا تھا کہ سکس منٹ وارک تیسٹ ہم اس کو چھ منٹ کی وارک کرنے کے بعد کہتے ہیں سیچریشن تین پرسنٹ نہ گرے بہت ایلڈرز لیز میں تو ہم کہتے ہیں کہ تین منٹ وارک کیجئے کوئی پچاسی سال کا تین منٹ وارک کر کے دیکھئے سیچریشن یہ دو پریڈکٹرز ہیں بہت ایمپورٹنٹ پریڈکٹرز ہیں کہ آگے کیا آنے والا ہے جو کی آپ کی لنگز کی پرابلم صرف ہم سیٹی سکین کو ہی نہیں ٹریٹ کرتے ہیں ہم پیشنٹ کو کرتے ہیں بہت یہ پریڈکٹرز ہوتے ہیں کہ آج اگر سیٹی آج مائلڈ بھی ہے تو تین دن کے بعد وہ موڈرٹ ہو جائے گا یہ فیور چل رہا ہے یہ انکلومیٹری ریاکشن چل رہا ہے آپ نے سٹیروائٹز کی بہت ایمپورٹنٹ بات پوچھئے اور میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ مائلڈ ڈیزیز میں جبکہ وہ پہلے پانچ دن ہے دیکھا گیا ہے کہ انہیلڈ سٹیروائٹز اس کو بیڈرسنائیڈ کہتے ہیں اس کے ٹریل ہوئے ہیں وہ ہمارے آئی سی ایم آر کی گائیڈ لائنز میں بھی ہے کہ جن کو خانسی ہے اور بکھار ہے ان کو اگر ہم اسی ٹائم پہ انہیلڈ سٹیروائٹز انہیلر کے تھو